اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چاند رات جی تو میرا آرڈر کا کیک کا پوریڈی کیا ہے میں نے بنایا کیرامل کرنچ کیک اور بہت ہی یمی بنایا ہے تو اس کے بعد ارادہ ہے درہا بزار جانے کا جی تو اب ہم نکل پڑے ہیں بزار کی طرف کچھ چیزیں شیزیں خریدنی ہے چاند رات ہے تو باہر تو نکلنا لازمی ہوتا ہے چاند رات پہ آپ کو پتہ ہے جیولری چوڑیاں جوتیاں یہی چیزیں رہ جاتی ہیں باقی تیاری تو پہلے ہو جاتی ہے ساری جی تو اب کیک میرا تیار ہو گیا تھا اس کی دلیوری کر دی اور اب کچھ اپنے لیے ٹائم نکالا فیشل ٹائم اپنی بھی کچھا کچھ کر لیں اور اس کے بعد اب میں آئی ہوں کچھن میں اید کے لیے میٹھا بنانے میں بنا رہی ہوں کسٹر اور پھر اس کو تھنڈا کر لیا تھا تو اب اس کو ڈش میں اسیمبل کر لوں گی جیلیز بھی سارا کچھ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیا تھا تاکہ آسانی رہے بعد میں صرف اسیمبل کرنا پڑے آپ کے گھر اید پہ کیا میٹھا بنتا ہے زیادہ تر شیر خورمہ بنتا ہے زیادہ تر گھروں میں لیکن میں بنا رہی ہوں فروٹ ٹائفل اور اس کے علاوہ کیک بھی بیک کیا ہے اید کے لیے جیلی میں نے اس کے لیے سٹوبری اور بنانا فلیور میں لی تھی مینگو فلیور کی جیلی مجھے نہیں پسند اس لیے وہ اس میں ایڈنگ کی اورنج بھی نہیں اچھی لگتی مجھے بس یہ دو جیلیز کے فلیور جو ہیں وہ پسند ہیں اس کے ساتھ تھی وینیلا کسٹرڈ کا جو ہے وہ مزات ہے اور آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گھریت پہ کیا بن رہا ہے آپ نے میتھے میں کیا کیا بنایا ہے اور آپ لوگیت کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جی تو یہ میں اس میں کسٹرڈ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کی ہے بسکٹس اس کا بھی بہت مزے کا فلیور آتا ہے جی تو یہ میرا فروٹ ٹرائفل جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب جل کریں گے اور پھر انجوائے کریں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی ایڈ کی شاپنگ یہ میں نے ایڈ کی اپنی چیزیں ہیں وہ ساری سیٹ کر لی ہیں چوڑیاں مہندی جیولری میک اپ میرے کپڑے ہر چیز جو ہے میچنگ کر کے لیے ہے اور یہ میرا پرفیوم اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تیار اور دوسری طرف یہ ہے میری میچنگ جوتی بھی اور یہ میرے بیٹے کی چیزیں بھی ہو گئی ہیں دعوت کی چیزیں بھی ساری تیار کر کے رکھ لی ہیں تاکہ صبح جو ہے وہ آسانی رہے بس اب کپڑے جو ہیں وہ ایک دفعہ پریس کرنے ہیں اس کے بعد میں آئی ہوں پولر آئی بروز کروانی تھی اور اپر لپس اس کے لیے پولر آئی ہوں جی تو اب چلتے ہیں گھر آگئی ہوں میں اور یہ میرا گھر بھی ہو گیا ہے نیٹ نیٹ کی تیاریاں بلکل ہماری کمپلیٹ ہیں گھر بھی ہم نے نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے اب بس کپڑے پریس ہوں گے اور یہ وسیم بادامی کا لاسٹ شو جس کو دیکھ کے بہت دلی دکھ بھی ہوا کہ رمضان جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور یہ دعوت کی ایدی آئی ہے دعوت کے فرینڈ کی طرف سے دعوت کی ایدی آئی ہے دعوت کے فرینڈ کی طرف سے اور دعوت صاحب کی خوشی کا ٹکانہ ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں دعوت صاحب کتنے خوش ہیں جی تو دعوت صاحب کی اید میں آئے ہیں بسکٹس یہ کچھ سکول کی وہ کیا سکیلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کوکومو اور چپس وغیرہ اور یہ رہی چاکلیٹس دعوت کی فیوریٹ چاکلیٹس اور یہ ہے ببل مشین اب دعوت صاحب کہہ رہے ہیں بس جلدی سے اس کو کھول دیں تاکہ وہ کسی طرح بھی اس کو ٹرائے کر لیں کہ یہ ہے کیا جی تو یہ دعوت صاحب نے کھول لیا ہے اور ساتھ ساتھ روم بھی ہمارا نیٹ ہو گیا ہے اور یہ تھا میرا آرڈر کا کیک اس کو بھی میں نے پیک کر دیا ہے بس جلیور کرنا ہے یہ میں نے بنایا ہے کیٹ بری کیک جی تو اس کے بعد میں لگانے لگی ہوں اپنی ہلپر کے مہندی مہندی کے بغیر آپ کو پتہ ہے عید نام مکمل ہوتی ہے مہندی تو لازمی ہوتی ہے مہندی اور چوڑیاں یہی تو دو لڑگیوں کے شوق ہوتے ہیں تو اتنی کوئی خاص نہیں لگانی آتی بس موبائل سے دیکھ کے لگا لیتی ہوں ڈیزائن بنا لیتی ہوں جو اچھی لگے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ چاند رات کا بلوگ اچھا لگا ہوگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں چاند رات تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کو تو عید مبارک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ